فنگل انفیکشن آف دا ہیئر سکین اینڈ نیلز یعنی کہ پالوں کے ناخن کے اور سکین کا فنگل انفیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلتا ہے کس طریقے سے یہ گروہ کرتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اس کی مختلف قسمیں ہیں اس کی قسموں کے بارے میں بات کریں گی اور اس کے پھیلنے کے جو رسک فیکٹرز ہیں جو اس کو سپریڈ کرتے ہیں اس پر بات کریں گے اور لاسٹ پر ہم اس پر ٹریٹمنٹ پر بات کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل اس پر ڈسکیشن ہوگی ٹریٹمنٹ کے اوپر کہ ہم کس طریقے سے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فنگل انفیکشن جو ہیں وہ آپ کے جو سکین کے ہیں جو ہیئر کے ہیں اور کے نیلز کے ہیں وہ پھیلتے کس طرح ہیں یا ان کی گروہت کس طریقے سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں آپ کے سکین کے آپ کے ہیئر کے اور آپ کے نیلز کے یہ وہاں پہ گروہ کرتے ہیں جہاں پہ کیراتین ہوتی ہے کیراتین ایک پروٹین ہوتی ہے سٹرکچرل پروٹین ہوتی ہے جو ہمارے ہیئر اور ہمارے سکین اور ہمارے نیلز کے اوپر وہ ابنڈنٹ فارم ہی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارے جو نیلز ہوتے ہیں یہ کیراتین پروٹین سے بھرٹے ہوتے ہیں اور یہ فنگل گروتھ کے لیے یہ لازمی پروٹین ہے اس لیے جو ہمارے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں عام طور پر تو وہ وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کیراتین ہوگی کیراتین آپ کے ہیئر کے اندر ہے آپ کے سکین کے اوپر ہے اور آپ کے نیلز پر ہے کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو فنگل انفیکشن کی گروتھ میں کردار دا کرتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے فنگل یا فنگس گروتھ ہوتی ہے یا درمیٹو فائٹس ہوتے ہیں وہ گروتھ کرتے ہیں آپ کے سکین کے اوپر آپ کے ہیئر کے اوپر آپ کے نیلز کے اوپر یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں 12 most common causes of فنگل انفیکشنز نمبر 1 اگر آپ کا ایکسپوزر ہو رہا ہے ایک ایسے پرسنز کے ساتھ ایک ایسے انیویل کے ساتھ یا ایسی مٹی یا ازمین یا جگہ کے ساتھ جس میں فنگس یا ایسے سپورز ہیں تو آپ کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر 2 اگر آپ کا ایکسپوزر ہو رہا ہے کسی ایسے کنگے کے ساتھ یعنی برش کے ساتھ کامپ کے ساتھ کسی کیپ کے ساتھ ہیٹ کے ساتھ جس میں فنگس کے سپورز ہیں یا درمیٹو فائٹس ہیں تو وہاں سے آپ کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ یوز کر رہے ہیں سٹیڈائیڈز کا کرونیکلی یعنی لانگ ٹائم سے سٹیڈائیڈز کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یا آپ کی سکین کے اوپر فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایچ ای وی ہے تو آپ کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اور چانسز زیادہ ہیں کہ آپ عام لوگوں کے نسبت آپ کو فنگل انفیکشن زیادہ ہو اگر آپ کو شگر ہے یا کوئی اور میٹابولک ڈیسورڈر ہے تو آپ کو سکین کے فنگل انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ انڈر گارمنٹ ایسے پہنتے ہیں جو بالکل جس میں ائر نہیں آتی ہوا نہیں آتی مویسٹ رہتا ہے نمی رہتی ہے یعنی کہ بنیان وغیرہ انڈر گارمنٹ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی فنگل انفیکشن زیادہ پھیلتے ہیں گرم اور مرتوب لاکھوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز اگر آپ کو پاؤں پہ کوئی ڈیفارمٹی ہے اگر آپ کے پاؤں پہ کوئی ڈیفارمٹیز ہیں یا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے آپ کے فیٹ پہ تو آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اگر آپ فریقوینٹلی پبلک ٹوائلیٹس یا سویمگ پول یوز کرتے ہیں اور بیر فور یعنی نگنگے پاؤں وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اور لاسٹ پہ اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہے کوئی ٹراما ہے تو آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اب ان پوائنٹس میں سے اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے تو اس پوائنٹ کو کریکٹ کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی کتنی قسمیں کتنی ہوتی ہیں فنگل انفیکشن جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تھا کہ اس کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن جو مین مین ٹرائپس جو ہیں ہم طور پر جو پاکستان اور انڈیا میں اور باقی جو ہمارے سب کانٹینیٹ یا ایشن کنٹریز میں زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہمیڈ اور ہائی ہمیڈیٹی والا ایڈیا ہے وام اور گرمی کا زیادہ رہتا ہے تو اس وجہ سے جو زیادہ انفیکشن جہاں پر ہمارے پائی جاتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس میں جنرلی جو فنگل انفیکشنز کو ہم تینیاں بھی کہتے ہیں اور تینیاں جو جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں ہم اس کے سرارڈ میں اس لیے تینیاں لگا دیتے ہیں آپ جب بھی ڈرمیٹالوجس کے پاس جاتے ہیں یا اپنے فزیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی فنگل انفیکشن نہیں لگتا وہ میشہ تینیاں کارپورس تینیاں اکرورس تینیاں کیپیٹس اور اس طرح کے نام آپ کو دے دیتا ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں تینیاں کی وہ ٹائپ جو ہمارے ہیر فولیکل اور ہیر روٹس کے اندر ہوتی ہے اس میں اس کو ہم دو نام دیتے ہیں تینیاں کیپیٹس یا تینیاں باربی یہ دو وہ ٹائپس ہیں جو ہمارے ہیر اور ہیر فولیکل میں پائی جاتی ہے نیکس ٹائپ جو ہے وہ ہے درمیٹو فائٹس کریٹینائز اپیڈرمال سکین اب اس میں کون کون سے آتے ہیں اس میں نمبر ون تینیاں فیشائے ہے نمبر ٹو تینیاں کارپورس ہے نمبر ٹو تینیاں کرورس ہے نمبر فور تینیاں مینم ہے اور نمبر فائف تینیاں پیڈس ہے یہ اس کی ٹائپس آجاتی ہیں اب نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے آپ کے نیلز کی رہ جاتی ہے یہ والی جو اوپر تھیں یہ ساری سکین کی تھی اور ہیر فولیکل کی تھی اب آجاتی ہے نیل کی نیل کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ سب سے جو کومن ٹائپ ہے وہ آتی ہے انیکو مائکوسز آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا انیکو مائکوسز جو نیل کیا جو فنگل انفیکشن ہے اس کو ہم انیکو مائکوسز کہتے ہیں اب یہ انیکو مائکوسز جو ہے جو انیکو مائکوسز ہے یہ آپ کے ٹو نیلز کا بھی ہو سکتا ہے اور باقی فنگر نیلز کا بھی ہو سکتا ہے اس میں دونوں لگ لگ ہیں لیکن نام ایک ہی ہوتا ہے انیکو مائکوسز نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو تینیاں کیپیٹس ہے یہ موسٹلی بچوں میں ہوتا ہے اور 3 to 7 years کے چلڈرن کے اندر فارم میں سکارنگ ہو جاتی ہے اور ہیر شیڈنگ ہو جاتی ہے بلکل راؤنٹ سا آپ کا دیکھتے ہیں ایک سر بچوں میں بن جاتا ہے تو یہ تینیاں کیپیٹس جو ہے موسٹلی بچوں میں ہوتی ہے لیکن جو سب سے کومن ہے اور جو ابنڈنٹ ہے وہ ہے تینیاں پیڈس یہ سب سے کومن جو فارم ہے انگل انفیکشن کی 70% تک یہ کاؤنٹ کرتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تینیاں کارپورس کی یہ تینیاں کارپورس یعنی کہ جو پورے باڈی کے اوپر آپ کے رنگ فارم میں شکل بن جاتی ہے رنگ ورمز بن جاتے ہیں from neck to toe آپ کے جو باڈی کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے رنگ فارم اور جتنے بھی اکثر جو رنگ فارم آپ کو دیگنوز کر رہے ہیں تو یہ فنگس ہے تو یہ اس کی ہیست پریولنس ہے یعنی کہ یہ سب سے زیادہ یہ کومنلی جو ہے اس کی زیادہ سبریڈنگ ہوتی ہے یہ عام طور پر لوگوں میں ہوتی ہے جو اینیملز کے ساتھ جن کا کونٹیکٹ زیادہ رہتا ہے یا جو فارم پر زیادہ کام کرتے ہیں لوگ یا جنہوں نے گھر میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے یہ عام طور پر جو ہے آپ کے بیوڈ کے اندر اور فیس کے اوپر یہ اس کی جو ہوتی ہے پریزنٹیشن اس کی زیادہ ادھر ہوتی ہے اور یہاں پہ ہی یہ لیمیٹیٹ رہتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا آپ کو بسک جو انٹرڈکشن تھا فنگل انفیکشن کے حوالے سے کس کی ٹائپز کتنی ہوتی ہیں یہ کہاں کھاں پہ ہو سکتا ہے اور یہ پھیلتا کیسے ہے یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں آج جو مین ٹاپک ہے آپ موس پہ آتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ فیلیر کی کازز کیا ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پر کتنا لمبا چلتا ہے اور کون کونسی ڈرگز استعمال ہوتی ہیں اس ساری ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک ٹائپ جو رہ گی تھی کلر بسیکلی زیادہ اس کو کہا جاتا ہے لیکن ٹینیا پیٹریسز ورسیکلور یہ وہ ٹائپ ہے جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بچوں کے یہاں پہ دبے سے بن جاتے ہیں یہاں پہ بن جاتے ہیں یا پھر گردن کے اوپر ایک نشان سے آپ کی سکین جو ہے وہ وائٹ فائٹس کی ہو جاتی ہے گردن سے شروع ہوتے ہیں زیادہ تر جو گردن ملے ایریاں جو ایکسپوسٹ ہوتا ہے سن ایریا میں اس پہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر ایسا ایسا یہ سارے باڈی کے اوپر بھی پھیل جاتی ہے یہاں پر بھام فول نہیں ہوتی نہیں ہوتی نائس کیچنگ ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ فنگل انفیکشن ہی ہوتا ہے تو اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے ابھی دو ٹریٹمنٹ آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے اور ایک اور جو آپ دینڈرف دینڈرف کرتے رہتے ہیں تو دینڈرف بھی ایک فنگل انفیکشن درمیٹو فائٹس کی ٹائپ ہے جو ہمارے سکیلپ کے اوپر ہوتی ہے نیکسٹ ابھی ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں فنگل انفیکشن کے ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ جاننا ضروری ہے کہ فنگل انفیکشن ہی ہے کیا جس چیز کی آپ ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی انفیکشن ہے وہ فنگل انفیکشن ہی ہے تو اس کا ڈائیگنوز کیسے ہوتا ہے ڈائیگنوز کے لیے ایک کئی او ایچ پریپریشن ہے پوٹیشیم ایڈوکسیڈ پریپریشن ہے جو چار پسو یا پانچ سو روپے کا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے ازیرے کسی بھی لیبارٹی سے چیزیں یا پھر فنگل کلچر ہے یہ دو ٹیسٹو ہیں جو لیبارٹی ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو کلینیکل جو ڈائیگنوزس ہے وہ 90% ہم کلینیکل ڈائیگنوزس کی بیرس پر ہی ٹیٹمنٹ سٹارٹ کرواتے ہیں اور ٹائپ کے حوالے سے مطلب جو ٹائپ ہے اس ٹائپ کو دیکھتے ہوئے ہم ٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کرواتے ہیں اب فرض کریں اگر آپ کو ٹینیا کیپیٹس ہے آپ کے بچے کو ہے یا آپ کو ہے تو اس میں ہم یہ نوٹ کر لیں یا لکھ لیں یا دیکھ لیں ٹربینہ فین ٹیبلٹ جو ہوتی ہے ٹو فیفٹی ایم جی ایزیل ایویلی بل ہے پاکستان میں کیوٹس کے نام سے ہے ریٹو فین کے نام سے ہے ٹربیسل کے نام سے ہے ٹربینہ فین جو ہے نا اس طرح مختلف نام کے ساتھ آتی ہے تو اس میں ٹو فیفٹی ایم جی کی ٹیبلٹ آتی ہے اور ون ٹوانٹی فائیو ایم جی کی ٹیبلٹ آتی ہے اب اگر بچہ ٹین جیئر سے بلو ہے یا ٹوال ویئر سے بلو ہے تو اس میں ہم ٹوانٹی فائیو ایم جی سکس ویکس تک دیتے ہیں along with انٹی فنگل شیمپو اور انٹی فنگل شیمپو میرا فیوریٹ جو ہے وہ مشہر آئے کیٹو کونازول کیٹو کونازول آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایز ایٹا ٹوپیکل اور اورلی آپ نے کھلانی ہے ٹربینہ فین ٹوانٹی فائیو ایم جی چیلڈن کے اندر سکس ویس کے لیے اور اڈالٹس میں اگر ہے تو ٹو فیفٹی ایم جی اورلی اورلی میں یعنی کہ ایک گولی لزانہ سکس ویکس تک لگتار without any break نیکسٹ جو کومن ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے ٹینی اپ بار بی جو آپ کو بتایا ہے کہ فارمین کرنے والوں یا پیٹس رکھنے والوں لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ٹربینہ فین ہی ہے جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ آپ سکس ویکس تک چلا سکتے ہیں ون ٹیبلٹ ڈیلی ٹو فیفٹی ایم جی والی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیبلٹس اور بھی آئی ہوئی ہیں جس میں جو ہم انٹی فنگل جو کلاس سے تلق رکھتے ہیں ڈرگز ہیں کلاسیفکیشن میں جاتی ہیں جس میں اٹرکونازول آج کل بہت زیادہ کومن ہے اٹرکونازول کی جو ڈوزج ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کیس اور اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ ہوتی ہے اس لیے آپ کچھ سے سٹارڈ نہ کریں وہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی جو ہے وہ پریسکریپشن اور اس کی اطاعت کے مطابق استعمال کریں جو تربینافین ہے اٹرکونازول ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فلوکونازول ایک کیپسول ہے اور نیکسٹ ایک کلاس ہی ہوئی ہے اب ووری کونازول یہ سب سے جو کوسلی ہے سالٹ اس کا سب سے مہنگا سالٹ ہے اور یہ لیٹسٹ بھی ہے اولڈ بھی ہے لیکن پاکستان میں بھی انٹرڈکشن ہوئی ہے اس کی دو چار برینڈز آگئے ہیں ایک ووری ناس کے نام سے برینڈ آرہا ہے ایک ووریف کے نام سے برینڈ آرہا ہے ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی ہو رہا ہے جس نے اپنا مطارف کرایا ہے تو یہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے ریزرور کی ہوتی ہے جن میں جو ٹیپیکل جو ٹیبلٹس یوز ہو رہی ہوتی ہیں ٹربین آفین فلو کونازول اٹرا کونازول یا کیوٹو کونازول جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی ان کے لیے ہم نے یہ سپیر رکھا ہوتا ہے اور یہ میشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور پریسکرپشن پر ہی آپ استعمال کریں نیکسٹ جو ٹائپس ہیں اس میں انٹینیا فیشیا ہے انٹینیا کارپورس ہے انٹینیا کرورس ہے انٹینیا پیڈس ہے تو اس کے لیے جو ریکمینٹڈ ڈوسیج ہے یا ریکمینٹڈ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے وان ٹو تھری ویکس تک ٹاپیکل انٹی فنگل جو کریمز ہیں لوشنز ہیں یا جیل ہوتی ہے اس میں ٹربین آفین جو ہے وہ مجھا رہتی ہے ٹاپ کے اوپر اس کے علاوہ ہم جو یوز کروا رہے ہیں کلینیکلی وہ فینٹی کونازول اس کے ساتھ ایزا جو ٹریٹمنٹ ہے مین ٹریٹمنٹ ہے لیکن عام طور پر پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ کیسز جو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں ٹریٹمنٹ فیلیر ہو جاتا ہے یا ریفریکٹ کی کیسز ہوتے ہیں بار بار ہو رہے ہوتے ہیں انفیکشنز تو اس میں پھر ہم اورلی بھی ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ریزسٹنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اورلی ہم نے سٹارٹ کی ہوتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی اس کے جو سپورٹ ہیں فنگ جائی نیکو مائکوسز یعنی کہ نیلز کا اس میں اگر ٹو نیل ہے یعنی کہ بڑے انگوٹھے کا انفیکشن ہے ناخن کا تو اس میں ہم ٹویل ویکس تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور اگر باقی ٹو فنگر نیلز کا ہے تو اس میں ہم فور ویکس تک چلتا ہے یا فور ٹو سکس ویکس تک چلتا ہے ٹریٹمنٹ یہ ہیں وہ گائیڈ لائنز جو ہم فالو کرتے ہیں لیکن اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بہت زیادہ کیسز جو فنگس کی ہوتے ہیں وہ ریسسٹنٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں اور ریسسٹنٹ کیسز میں بھی موسیلی وجہ جی ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ کو اکورس پورا نہیں کیا جاتا عام طور پر سکس ویسٹ کا کا ہوتا ہے تو لوگ ایک ہفتہ دو ہفتے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ٹریٹمنٹ سٹارڈ کیا جائے تو ٹوپیکل ہوتی ہیں ڈی فنگل کریمز ان کو جب آپ کا ایک یا دو ہفتے کا ٹریٹمنٹ ہے تو ٹریٹمنٹ کے ایک دو ہفتے تک مزید آپ نے ٹوپیکل اس کو کل ہو جائیں ٹریٹمنٹ فیلیر نہ ہو اس کے لئے پروپر کورس کرنا چاہیے ٹوپیکل جو ہے وہ اچھے سے لگانے چاہیے اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں آپ کی اپنا جو ہے بار ہے سوپ ہے وہ سیپرٹ ہونا چاہیے آپ کا اگر آپ کے پارٹنر کو اگر آپ کے پارٹنر کو بھی فنگل انفیکشن ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لازمی کروائیں کیونکہ ایکسپوزیر ٹو فنگل انفیکشن سپریڈز مور فنگل انفیکشن اس لئے اپنے پارٹنر کا بھی ٹریٹمنٹ کروائیں اپنا بھی کروائیں اور اگر آپ کے فیملی میں بچوں کو ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے فنگل انفیکشن تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی پر کروائیں پھر ہی آپ کے اور آپ کے فیملی سے یہ ختم ہو ہو سکتا ہے ادروائز یہ پھر چلتا رہتا ہے بار بار ہوتا رہتا ہے نیکس یہ چیز کیئر کرنی ہے آپ نے کہ جو آپ کریمز لے رہے ہیں اس میں چیک کریں کہ سٹیرائیڈز کا کمبینیشن نہ ہو کیونکہ سٹیرائیڈز جو ہیں وہ فیور کرتے ہیں فنگل انفیکشن کو موسیلی پاکستان میں جو کریمز لوگ اوور